گیان دے ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے پرس میں آپ بھول کر بھی ان سات سامانوں کو مت رکھیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ کے پرس میں رہتی ہیں تو آپ کو ہمیشہ دھن کا آبھاؤ رہے گا لکشمی نہیں ٹکی گئی آپ کے پرس آج ہر کسی کی چاہت ہوتی کہ جیب میں پڑا ان کا والٹ ہمیشہ دھن سے بھرا رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑکوے میں کچھ ایسی چیزوں جو دھن کو آپ کے پرس سے دور کر رہی ہیں جوتیس کے انصار کچھ چیزیں پرس میں رکھنے سے نہ صرف آپ کو دھن کی ہانی ہو سکتی ہے بلکہ آپ کی صحت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اچھلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور جو آپ کو اپنے پرس میں نہیں رکھنا چاہیے لیکن بیکار کے فالتو سامان جو بل وغیرہ جو پڑے ہوتا ہے تو بیکار کے کاغجات پرس میں پرانے پڑے کاغجات کو رکھنے سے دھن نہیں ٹھہرتا ہے اور مالکشمی کو بھی ایسا سامان نہیں بھاتا ہے جو فالتو میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایک طرح سے کیا ہو تو وہ کچھرا ہو جاتا ہے تو جہاں پہ کچھرا رہتی ہوئے ہیں آپ میں مالکشمی نہیں دیتی ہے یہ جو پھٹے پھٹے پرانے نوٹ ہیں دیکھیں پھٹے نوٹ آپ کے کسی بھی کام میں نہیں آنے والے ہیں تو بہتے رہے کہ آپ انہیں اپنے پرس سے دور رکھتی چھے یہ آپ کے پرس میں نقراتمک شکتیاں بڑھاتے ہیں نقراتمک تا بڑھاتے ہیں پھر چاکو بلیڈ وغیرہ ملیڈ چاکو رکھنے سے نقراتمک پرجا کا سنچار ہوتا ہے ساتھ ہی چیزیں آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کبھی ہاتھ لگ گیا کبھی کچھ ہو گیا پھر مرد ویکتی کی تصویر نہیں رکھنی چھے پرس میں کسی مرد ویکتی کی تصویر رکھنا شب نہیں مانا جاتا ہے اس لئے سے اپنے پرس سے فورا نکال دیجئے سب کو لگتا ہے کہ یہ ریموشن اٹیچمنٹ ہے ممی کی تصویر رکھ لیں پاپا کی تصویر رکھ لیں پر پرس میں نہیں رکھنا چاہیے پھر ادھار کے پرچے ادھار کے پرچے گلتی سے بھی بٹوے میں نہیں رکھنا چاہیے یہ نقراتمکتہ اور پیسے کی کمی کو درس آتا ہے جیسے آپ کو ادھار دینا ہے کسی کو پھر دیوی دیوٹا کی تصویر دیوی دیوٹا کی تصویر کو رکھنے کے بجائے آپ ان کے ینتر کو اپنے پرس میں رکھیں وہ زیادہ فائدے بند ہوگا تصویر مت رکھئے بھگوان کی اس کے بعد پرانے بل پرانے بلوں کو سمحال کر اپنے پرس میں رکھنا چھوڑ دیجئے اس سے اپنے پرس میں دھن کی سمسیہ ہو سکتی ہے تو اوورال یہ ہے کہ جتنے بھی ویسٹیس چیزیں ہیں ان کو اپنے ہی رکھیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈ دیجئے دھنیواد